اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالچ آئی اینکیو تو آج کی جو اپ ڈیٹا ہے وہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن ہے سرکاری سکولز کے حوالے سے جو سی ایوز ہیں پنجاب میں ان کی طرف جاری کیا گیا ہے اور ایک انتہائی اہم نوٹیفیکیشن اور کافی عرصے بعد جی نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ایک ایسا مسئلہ جس کا کافی عرصے سے جو ہے وہ جسٹرکیشن آتھورٹیز کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس حوالے سے جو ہے اب جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ سے گزارش اگر آپ میرے اس چینل ورلڈ آف نالچ آئی اینکیو پینے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ تک بروقت یعنی ویل ان ٹائم پہنچتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل ورلڈ آف نالچ آئی اینکیو ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹر سٹرپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ریلیونٹ ویڈیوز کی فارم میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے تو اب میں آپ کو نوٹیفیکیشن کی طرف لے کر چلتا ہوں ایکچولی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ان سکول کے بارے میں ہے کہ مردانہ سکول ہے اس میں زرانہ سکول جو ہے وہ زم کیے گئے تھے تو اب ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی اور یہ اختیارات جو ہیں سی او جسٹیگر جنر اتھارٹیز کو سانپ دیئے گئے ہیں کہ وہ جو ہے ان سکولوں کو الگ کر سکتے ہیں یعنی ایسی سکول کے مردانہ سکول کے اندر جو زرانہ سکول زم کیے گئے تھے اب وہ سکولوں کو الگ کر سکیں گے اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں نوٹیفیکیشن بھی آپ کے نظر آ رہا ہے اور چیئرمین جو ہوگا ایڈمیسٹیٹرڈ اور اس کے بعد جو یہ پوری اتھارٹی اور اس کے علاوہ جو ہے سی او جسٹیگر جنر اتھارٹیز کنسانٹ جو ہے وہ ممبر ہوگا اور اس کا ممبر ہوگا اور نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکنیچر جو ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں سیکشن آفیسر کے سیکنیچر جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اہم اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ